در تلیل دے کر کے بعد کو ختم کرتا ہوں میرے پیارے پیغمبر علی کی صلات و سلام قدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں آپ خیمے کے اندر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور ایک ہی جملہ بار بار ادا کر رہے ہیں اللہمہ ان تغلق حاضی الاسحابہ لا توبت فلعرض اے اللہ یہ تین سو تیرہ میرے یار یہ تین سو تیرہ میرے جانسار یہ تین سو تیرہ میرے افادار میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں ان کی لاج رکھ لے اگر یہ تین سو تیرہ نہ رہے تیرہ تین باقی نہیں رہے گا اگر یہ تین سو تیرہ نہ رہے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا آئیے یہی بات میں کرنے والا ہوں اگر صحابہ درمیان سے نکل گئے قرآن باقی نہیں بچے گا تین باقی نہیں بچے گا لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جب تک اہل الحدیث زندہ ہے ہم دین کی حفاظت بھی کریں گے صحابہ اکرام کا تفاہ بھی کریں گے اور کسی نے کہا تھا کہ وہ در گئے تھے وہ واپس لوٹ گئے تھے صحابہ اکرام کے بارہ میں میں کہہ دینا چاہتا ہوں حضرت علامہ شہید نے اپنی آخری تقریر میں کہا تھا کہ وہ صحابہ دین سو تیرہ تھے ان کے پاس تیر تھا تا دلوار نہیں نیزہ تھا تڑھار نہیں وہ صد تھی تو جواب نہیں لیکن وہ درائے نہیں تھے وہ کھٹ گئے تھے تھا تو رب پر یقیم تھا اپنے نبی پر اعتماد تھا اپنے بچوں کو قربان کر دیا اپنی بیویوں کو بیوا کروا دیا پھانسو کے پھندوں کو چونگر کے کلے میں ڈال دیا یہ میرے قائد کی آخری تقریر کے انخواست تھے اور یہی پیغام میرا ہے رب کعبہ کی قسم ہے جب تک ہمارے جسم میں جان رہے ہم اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع کرتے رہے گے اے اللہ میں زندہ اور صدیقی اپر کی گستاقی ہو میں زندہ اور فروقی عصب کی گستاقی ہو میں زندہ عثمانِ غنی کی گستاقی ہو میں زندہ سیدہ عائشہ کی گستاقی ہو ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے یارو سودا کرو اپنی جان کو صحابہ کے کھاتے میں لگا دو مجھے میری عصت صحابہ کی عصت سے زیادہ عزیز نہیں ہے مجھے میری جان صحابہ کی عصت سے زیادہ عزیز نہیں ہے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرو جب تک جسم میں جان رہے ہم صحابہ اکرام کا دفاع کرتے رہیں گے کہا انشاءاللہ کہا انشاءاللہ یہ صدیقی مہنگا نہیں ہے بڑا سزدہ ہے کیونکہ فنال اللہ کی تحمی بقا کا راز مزمر ہے اسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا والسلام